ناظرین چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے اعلیٰ فوجی افسر پر الزمات کو آئیس پی آر نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے آئیس پی آر نے اپنے علامیے میں کہا ہے کہ چیئرمن طریقہ انصاف نے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سروے سینئر فوجی افسر پر انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزمات آئیت کی ہیں منگڑت اور بدنیتی پر مبنی الزامات انتہائی افسوسناک ہیں اور قابل مزمت اور ناقابل قبول ہیں آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال سے فوجی اور انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اشتال انگیز اور سنسری خیز پراپوگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے ہم متلکہ سیاسی رہنما سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہارا لیں اور چھوٹے الزامات لگانا بند کریں آئی ایس پی آر کے مطابق وہ ادارہ چھوٹے اور غلط بیانات اور پاپوگنڈے کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے ناظرین ہم آپ کو یہاں پر وہ ویڈیوز دکھائیں گے جس میں اس وقت کے جو چیف منسٹر چوہدری پرویس الہی جو ہیں انہوں نے کیا بیانات جو ہیں وہ دیئے اور وہ تمام ویڈیوز آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھیں گے دیکھیں ہمیشہ ہر ملک میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم بھی انشاءاللہ پہلے بھی ہم اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اپنے فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہوں سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہوں کے اختلافات ہوں لیکن کبھی بھی اپنی فوج کو اور اپنی اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں مت کسیدیں اپنی فوج کے ساتھ رہیں اور اپنی اداروں کے ساتھ رہیں کیونکہ یہ فوج آپ کے تحفظ کے لیے آپ کی حفاظت کے لیے بورڈرز پر اندرونے اور بیرونی دشمنز کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہی ہے آپ کے ملک کو بچانے میں اپنی قربانیاں دے رہی ہیں آج ہم آپ کو جو ہے وہ تمام جو پچھلے کچھ دن سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں ایسان خان صاحب جو اعظامات لگا رہے ہیں اس کا ایس پی آر کی طرف سے بڑا سخت جواب آیا ہے اور ایک بات تو بہت لوجیکل کی گئی ہے کہ قانونی کاروائی کریں کیونکہ یہ تو ہمارے ہاں ایک ترینڈ بن چکا ہے کہ اعظامات لگا دیے جائیں میں شخص لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ شرمناک حرکت ہے عمران خان صاحب کی جس شخص پر وہ اعظام لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی یہ ایک ٹیڈیشن ہے کہ آپ اپنے جو انٹیلیجنس آفسر ہیں ان کا نام نہیں لیتے طریق انصاف کے سربراہ نے ایک بار پھر اپنے ورکت سے خطاب میں پاکستان کے ایک سینئر افسر کے خلاف بغیر ثبوت کے سنگین الزامات لگائے بڑا ایک سخ ریاکشن ہم نے دیکھا حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی پاکستان کے اندر دیکھیں ایک جو نظام ہے نا وہ ایک ڈسپلن کے پیت چلتا ان ریالیٹی ہی اس ٹاکٹنگ بیامی چیز اور اس لیبل پر پہنچ گئی ہیں کہ آرمی ہیڈ تو کم ان ریسپونڈ سپران خان نے منگھڑت الزامات افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں